حافظہ باد میں پیٹرولیوں مسنوات میں اضافے کے حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے سپیشل ٹی وی کے بیورو چیف شفقت علی سے جانتے ہیں جی شفقت علی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں حافظہ باد کے پیٹرول پامپ پر حکومت کی جانب سے پیٹرول کے ریٹ میں ایک دفعہ پھر جو بامپ ہے وہ شہریوں پر گرا دیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی شہری منجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کیونکہ جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ دو سو تیہتر پر اسی پیسے کر دیا گیا ہے اور شہریوں سے جانتے ہیں وہ مہنگے پیٹرول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آج آپ ادھر پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں میرا حکومت سے یہی مطالبہ گئے پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف دیا جائے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہماری عوام کے اوپر کتنا ظلم جو نہ وہ کر رہے ہیں ایک انسان جو دو وقت کی روٹی سے مجبور ہے کہ اس نے اپنی روز مرہ کی زندگی کے معاملات کس طرح نبٹانے ہیں کہ دو سو تیہتر روپے لیٹر اگر پیٹرول ہے ایک مزدور بندے کی ازار بارہ سو روپے دیاڑی ہے وہ اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو کس طرح مینج کرے گا یہ سوالات میرا خیال ہے اگر ہمارے سیاستدان اور ایم پی ایم این اے اگر یہ سوچیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو نہ وہ خود با خود اس کا جواب مل جائے گا پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ہم نے روزانہ کالج جانا ہوتا ہے جو ہمیں گھر سے جیب خرچ ملتا ہے ہم اس کا بھی پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں اور افورڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آپ نے پیٹرول کے ریٹ کے بارے شہریوں کی رہے جانی سٹوڈینٹ کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو جیب خرچ ملتے ہیں ہم ان پیسوں کا بھی پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں ان کا عالی کام سے مطالبہ ہے کہ پیٹرول کے ریٹ میں مناسبت کی جائے تاکہ شہریہ سانی سے پیٹرول ڈلوا کر اپنا گزارہ بسر کر سکے